علامہ مولوی عبداللہ شایق سومروں کی اصل نسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ سومرہ قوم کے جد امجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اسی لئے انہیں الوی کہہ سکتے ہیں سومروں کا سلسل نصب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نامدار فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ سے ملتا ہے جنہیں محمد اکبر بھی کہتے ہیں حضرت محمد حنیفہ خولد جفر بن قیس کی بیٹی سے پیدا ہوئے حضرت محمد بن حنفیہ سے حدیث کی روایتیں اب کے والد ماجد سے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ کے بعد اب کے صاحبزادِ ابراہیم نے کی ہے پیسٹھ برس کی عمر میں اکاسی ہجری بمطابق 662 عیسوی میں مدینہ شریف میں وفات کی اور جنت البقی میں تدفین ہوئی حضرت محمد حنفیہ کے دو بیٹے جعفر اور ابراہیم تھے حضرت جعفر بن محمد حنفیہ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے سامرہ اراق میں سکونت اختیار کی سلطان ابن سمار سومروں کے پہلے تاجدار کا سلس نصب اس طرح حضرت محمد ابن حنفیہ سے ملتا ہے اباسی خلیفہ معمون الرشید علویوں کا بے حد احترام کرتا تھا جس نے مداد کو جو حضرت محمد حنفیہ کے بیٹے جعفر کی اولادہ سے ساتھویں پشت سے تھا اسے سندھ کا گورنر مقرر کیا جو دو سو پندرہ ہجری میں اپنے اہل و ایال بھائیوں اور رشتہ داروں سمیت سامرہ سے ہجرت کر کے سندھ میں آئے جنہیں بعد میں سندھ کے باشندے سمرہ کہنے لگے مروف مورخ اجاز الحق قدوسی تاریخ سندھ حصہ اول میں سامروں کے بارے میں کہتے ہیں سامرہ نہ تو ہندو تھے اور نہ ہندو راجپوت بلکہ وہ عرب تھے جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے اور پشت ہا پشت یہاں رہ کر یہیں کے باشندے شمار ہونے لگے غزنوی سلطنت باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور سلطان عبدالرشید کی عیاشی اور آرام تلبی کی وجہ سے سرحدی علاقے خود مختاری حاصل کر رہے تھے چار سو چوالیس ہجری میں سندھ میں سومرہ خاندان کی مستقل حکومت کی بنیاد پڑی سومرہ قبیلے کے لوگوں نے تھری ماتلی سندھ میں جمع ہو کر سومرہ نامی ایک شخص کو سندھ کا حاکم بنایا سومرہ نے بڑے بہتر انداز سے سندھ پر حکومت کی اور مفسدین کا قلعہ کما کیا اس کے بعد اس نے اطراف کے ساتھ نامی ایک طاقتور زمیندار کی لڑکی سے شادی کی اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھونگر تھا جو سومرہ کے بعد تخت نشی ہوا سومرہ نے دس سو اکاون عیسوی میں وفات پائی جب غزنوی خاندان کے سندھ اور ملتان کے گورنر کی گرفت حکومت پر کمزور ہو گئی چار سو تئیس ہجری بمطابق دس سو باتیس عیسوی میں ابن سومار جو ملتان کے والی تھے انہوں نے سندھ میں سومرہ حکومت کی بنیاد رکھی جس نے نہایت طاقت و خود مختاری کے ساتھ حکومت کی صاحب جنت السندھ رحیم داد خان مولائی شہدائی کا بیان ہے کہ سومرہ ہی وہ پہلا شخص تھا جو الفاج کے مشائف کے ہاتھ پر اسمائلی عقائد سے توبہ کر کے سہی عقیدہ مسلمان ہوا سومروں نے سندھ پر چار سو پینتالیس عیسوی سے آٹھ سو تینتالیس عیسوی تک اکیس حکمرانوں نے حکومت کی جبکہ ابو الفضل نے آئین اکبری میں سومروں کی حکمرانی پانچ سو سال بتائی ہے ابو زفر ندوی کے مطابق سومروں کے پچیس حکمرانوں نے چار سو ایک ہجری سے سات سو باون ہجری تک سندھ پر حکمرانی کی سومرہ دور میں سندھ کی سرکاری زبان عربی تھی سومروں کے حکمرانی ختم ہوتے ہی سندھ کی سرکاری زبان فارسی ہو گئی منصورہ سومرہ حکمرانوں کا پہلا دار الحکومت تھا سومروں کا پایا تخت شروع کے ادوار میں تری تھا پھر سنگھار کی بیوی ہی موہے نے اپنا پایا تخت واہی کا کو بنایا جسے سندھ ہی زبان میں وگ کوٹ آوجہ کوٹ کہتے ہیں اور یہ مقام نہر پران سے مشرق کی طرف پانچ میل دور واقع تھا اس وقت جبکہ یہ کشتی رانی کے قابل تھا قلعہ واہی کا ایک بندرگاہ تھا بیگلار نامہ کے صفحہ آٹھ میں ہے کہ سندھ میں اسلامی فتح کے بعد عرب قبیل تمیم نے حکومت کی تھوڑے دنوں کے بعد سومرہ لوگوں نے قبضہ کیا یہ پانچ سو برس تک قابض رہے ان کا پایا تخت معتم تور تھا سومروں کے دور میں سندھ کی تاریخ سندھی زبان اور ان کے زبانی عدبی روایت اور داستانگوئی کا رواج تھا اس دور میں سندھ کے اکثر عشقیہ داستانوں جنگ ناموں اور سندھ کے بہادر سرداروں کے کارناموں کو بیان کرنے کی ابتدا ہوئی سومروں کا دور عام فہم سندھی زبان والا دور تھا بہاولپور سے ایک روایت ملی ہے جس کے مطابق عمر سمرو مروٹ کے قلعہ کا حکمران تھا اور مارئی کو وہیں قید رکھا گیا تھا سوہنی ماہیوال کا قصہ بھی سومروں کے دور سے تعلق رکھتا ہے سیف الملوک کا قصہ بھی سومروں کے دور سے تعلق رکھتا ہے اس قصے میں سومرہ دور میں عرور کے علاقائی حاکم دلورا اور عرور کے پاس دریا کے رخ بدلنے کا ذکر ہے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی تحقیق کے مطابق سوہٹے اور رائے ڈاج کی داستان بھی سومروں کے دور کی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں